اسلام علیکم میں حروبی نامتین آر ایم گارڈن میں اورگینک لیکوڈ فٹیلیزر شیئر کروں گی جو ہنڈر پرسن فری ہے گارڈن کے تمام پلانٹس کو آپ دے سکتے ہیں بڑا پلانٹ ہے چاہے چھوٹا پلانٹ ہے یہاں پہ میں نے مانسٹیرا کی قلبیں لگائیں تھی جو کروک کرنا شروع ہو گئی ہیں گارڈن میں جس قسم کے بھی پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان کی خوراک کی ریکوائرمنٹ کو آج کی فٹیلیزر پورا کرے گی آج کی فٹیلیزر میں نائٹروجن بھی ہے آج کی فٹیلیزر میں پوٹیشیم فاس فوریس وائٹامین مادنیات انٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں فائٹو کیمیکلز جو پودوں کا مدافتی نظام مضبوط کرتی ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے وائٹامین سی اے موجود ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے الیمنٹس موجود ہیں جو پلانٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس بھی ہیں جو پلانٹ کے لیے بہت ضروری ہیں مٹی کو سوفٹ بھی رکھے گی بھربرا بھی رکھے گی لیکوڈ فٹیلیزر میں سارے الیمنٹس موجود ہیں اس فٹیلیزر کو ہر قسم کے پودے کو ڈالیں گے اور اس کی خوراک کے ریکوائرمنٹ کو پورا کریں گے مٹی میں نمی بھی برقرار رہے گی جڑے جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں تو جڑوں پر بیماریاں بھی حملہ نہیں کریں گی پلانٹ مضبوط ہو جائے گا امینیٹی سٹرونگ ہو جائے گی وہ چیز ہمارے کچن میں موجود ہے اسی چیز کا استعمال کر کے پلانٹ کو صحت بند بنائیں گے بعض زیادہ کچن میں ہم لوگ بہت زیادہ ایسی چیزیں بائل کرتے ہیں جیسے مکہی ہے دالیں ہیں چنیں ہیں چاول ہیں تو اس میں نمک کا استعمال نہیں کرنا نمک کے بغیر پانی اگر آپ کے پاس موجود ہے دالوں کو واش کرتی ہیں تو وہ پانی ہے آپ کے پاس جیسے میں نے یہ مکہی کا پانی یوز کرنے لگی ہوں اس میں بہت زیادہ غزائیت ہے الیمنٹس موجود ہیں بہنگن کا چلکہ ڈالوں گی سبزیوں کے چلکوں کا استعمال کروں گی آلو کا چلکہ اس میں ڈال دیں گے پھلوں کے چلکوں کا استعمال کریں گے جو آپ کے پاس پھلوں کے چلکے موجود ہیں اس میں میں کیلے اور سیپ کا چلکہ ڈال رہی ہوں آلو جو ہے یہ مٹی کو بہت زیادہ سوفٹ رکھے گا بھربرا بنائے گا اور مٹی میں نمی کو برقرار رکھے گا بار بار آپ کو پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اچھی طرح مکس کریں گے سارے چیزوں کو دو دن کے لیے رکھ دیں گے بہت زیادہ گرمی نہیں ہے نہ ہی سردی ہے گرمیوں میں ایک دن کے لیے رکھنا ہے موڈرٹ موسم میں دو دن کے لیے رکھیں گے اور شدید سردی میں تین دن کے لیے رکھیں گے دو دن ہو چکے ہیں سارا اثر پانی میں آ چکا ہے طاقت سے بھرپور فٹیلائزر بن چکی ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اس میں مکعی کا پانی بھی ہے طاقت سے بھرپور سبزیوں کا پانی بھی آ چکا ہے اور اس میں پھل کا بھی اثر آ چکا ہے پھل کے چلکوں کا بھی اثر ہے جس میں پوٹاشیاں بہت زیادہ ہیں جو پھولوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اب جو لیکوڈ فٹیلائزر جتنی ہے دو دن رکھا ہے تو دو گنا پانی ڈالیں گے پانی دھائی گلاس اگر لیکوڈ فٹیلائزر ہے تو پانی پانچ گلاس استعمال کریں گے بس آپ نے یہ ریشو یاد رکھنا ہے ایک دن ہے تو برابر دو دن ہے تو ڈبل تین دن ہے تو تین گنا پانی آپ نے ڈالنا ہے دھائی گلاس لیکوڈ فٹیلائزر ہے پانی میں شامل کیا ہے پانچ گلاس پانی میں اب یہ فٹیلائزر طاقت سے بھرپور تیار ہو چکی ہے جو پلانٹ کی خورا کی ریکوئرمنٹ کو پورا کرے گی یہ فٹیلائزر آپ پندرہ دن کے بعد یوز کر سکتے ہیں کم اور زیادہ دیں گے تو پلانٹ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا ایک سے دو گلاس تین گلاس تک آپ دے سکتے ہیں پلانٹ صحت مند ہو جائے گا اس کی جڑے مضبوط ہو جائیں گی اور تیزی سے گروہ کرے گا جس قسم کا بھی پلانٹ ہے بیبی پلانٹ سے ہیں اگر سبزیوں کے لگائے ہوئے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں بڑے پلانٹس لگائے میں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں سب سے پہلے گوڑی کریں گے گوڑی کرنے کے بعد چھوڑ دیں گے آپ نے جب بھی فٹیلائزر ڈالنی ہے صبح کے ٹائم ڈالیں یا پھر شام کے ٹائم ڈالیں دوب میں آپ نے فٹیلائزر کا استعمال نہیں کرنا شام کو آپ گوڑی کریں اس کے بعد صبح کے ٹائم آپ اس کو فٹیلائزر ڈال دیں گے تو آپ کے پلانٹ کی خوراک کی ریکوئرمنٹ پوری ہو جائے گی اور پلانٹ تیزی سے گروہ کرے گا جتنے بھی گارڈن میں پلانٹ ہے سب کو یہ فٹیلائزر دیں ہر پندرہ دن کے بعد دے سکتے ہیں آپ کا پلانٹ صحت پاندھ ہو جائے گا بیماریوں سے بچا رہے گا بنائیں اور مجھے پھر کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا کیسے ایکسپیرنس رہا فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائب رم گارڈن ٹیک کیر اللہ حافظ